ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں دھس گئے فرش میں مغرور خزانے والے غرق دریہ میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے ایک ایک حرف یہاں محفوظ سینوں میں ہے مٹ گئے خود قرآن کو مٹانے والے حضرات علماء اکرام بزرگان مہدرم نوجوانان اسلام عفت معاق میری دینی بہنیں آج کے اس جلسے سالانہ اور جشن دلستار بندی کی اس قرآنی محفیل میں ہماری شرکت ہمارے لئے سعادت بندی کا ذریعہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے اس ان حالات میں بھی چند ان خوش نصیب بچوں کو حفظ قرآن کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ تعالی اس سلسلے کو تا قیام جاری اور ساری فرمائیں میرے بزرگو جو کتاب آج سے چودہ سو بیالیس سال پہلے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب ایک زندہ کتاب ہے اور وہ کتاب زندگی بخشتی ہے وہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا میں نے سہارہ لیا ہے اللہ عز وجل وبان یہ دوحال اعلان کرتا ہے دنیا کے جابیروں اور ظالموں کے سامنے دنیا کے باطل طاقتوں کے سامنے کہ لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف تنزیل من حکی من حمید کہ باطل نہ آگے دائیں سے آسکتا ہے نہ بائیں سے آسکتا ہے یہ اللہ عز وجل کی طرف سے اتاری ہوئی ایسی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے جو خدا قابل تعریف ہے اور زبردست ہے یا کتاب زندہ رہنے والی ہے یا کتاب باقی رہنے والی ہے یا کتاب زندگی بخشنے والی ہے یا کتاب نجات دینے والی ہے یا کتاب سرا سے سریعہ پہ پہنچانے والی ہے یا کتاب گرتوں کو اٹھانے والی ہے یا کتاب سوتوں کو چگانے والی کتاب ہے یا کتاب مردہ دنوں کے اندر ایک تازی پیدا کرنے والی ہے مسلمانوں جڑو اس کتاب سے مسلمانوں پڑو اس کتاب کو مسلمانوں غور کرو اس کتاب میں مسلمانوں نشرو اشاعت کرو اس کتاب کے مسلمانوں سچے دل کے ساتھ قرآن کو سینے سے لگاؤ قرآن پاک کھلے طور پہ کوئی کہتا ہے قرآن ایک دستور ہے قرآن ایک ہدایت ہے قرآن ایک گائیڈ بک ہے قرآن ایک روشنی ہے قرآن ایک برحان ہے قرآن ایک دلیل ہے قرآن یہ شہادت پیش کرتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سنو اے دنیا میں بسنے والے انسانوں سنو ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور سنو قرآن کھول کر سنو ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں ہم ہی اسے باقی رکھنے والے ہیں دور کیجئے قرآن پہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے بِمَسْتُخْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقَانُوا عَلَيْهِ الشُهَادَا وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھی لیکن ان کتابوں کی حفاظت کے ذمہ داری ربِ کائنات نے کس پہ ڈالی تھی ان قوموں پہ ڈالی تھی لیکن میرے دوستوں جب قرآن مجید کی باری آتی ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں ہم قانے ہیں آسمان جس کے قبضے میں زمین جس کے قبضے میں ستارے جس کے قبضے میں سیارے جس کے قبضے میں افلاق جس کے قبضے میں راک و تین کا نظام جس کے قبضے میں بیر و بر جس کے قبضے میں شجر و حجر جس کے قبضے میں وہ اللہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا اس حفاظت کے وعدے میں پچاسوں وعدے اللہ کے مزبر اور پوشیدہ ہیں میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا اس کے الفاظ کی حفاظت کروں گا اس کے معنی کی حفاظت کروں گا ان علوم کی حفاظت کروں گا جو اسے روشتی بخشتے ہیں میں ان کی حفاظت کروں گا جو سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں میں ان کے حفاظت کروں گا جو اس کی نشر و اشارت کرتے ہیں میں ان کے حفاظت کروں گا جو اس میں دولتیں خرچ کرتے ہیں میرے دوستو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن رہے اور مسلمان نہ رہے یہ ہو نہیں سکتا آزان رہے معصی نہ رہے یہ ہو نہیں سکتا مٹ نہیں سکتا مرد مسلمان کی ہے مٹ نہیں سکتا مرد مسلمان کی ہے اس کی آزانوں سے فراش سر قلیم و خلیل میرے دوستوں مسلمانوں کی زمانت عالم اسلام کی زمانت پورے دنیا کے اہل ایمان کی زمانت وہ قرآن کی حفاظت میں ہیں ہم جڑے قرآن سے پڑے قرآن سے ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں اللہ وہ قرآن کیا ہے وہ جس کی خود حفاظت کرتا ہے وہ جس کی خود نگہبانی کرتا ہے رب اس لئے ہماری ذمہ داری ہے خاموشی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کے رضا کے لئے قرآن پڑھیں سمجھیں اسے عام کریں اسے تعلیم دیں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں یہی قرآن مکہ کی سرزمین میں اترا تھا اور یہ کوشش تھی کہ ہندو راشتر بنا دیا جائے چاروں طرف ایک شور تھا ایک گوگر تھا جناب محمد الرسول اللہ نے یہ اعلان فرمایا لا تکتبو عنی غیر القرآن لا تکتبو عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فَلْيَمْحُو صدا قرآن کی تھی آواز قرآن کی تھی ہر گھر میں ہر در میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن کو ساتھ لیں وَجَاہِدْهُمْ بِئِ جِحَادًا قبیرہ سب سے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے جہاد ہے یہ دولت بھی ہے دنیا جتنی کوشش کر لیں مٹانے کی مٹا نہیں سکتی انشاءاللہ جتنی آواز باطل کی طرف سے آئے کل بھی آواز تھی آج بھی آواز ہے اور یہ باطل کی آواز کل بھی اٹھے گی نہ ڈرنے کی نہ گھبرانے کی نہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو ساتھ لیں قرآن پہ عمل کریں وَآخرُ دعوان حمدللہ ضرورت ہے ضرورت ہے